دوستو سواگت آپ کا جس فوکس آئی ایس میں میرا نام ہے للیت آنند ہم لوگ پڑھ رہے تھے بھارتے کلا ایم سنسکرتی جس میں ہم نے لازٹ ٹائم تک مغل واسطوکلا سیکھ سیلی اور راجپود سیلی کی بات کر لی تھی ہم نے اسٹارٹ کے تھا اپنا پہلا ٹوپک بھارتے واسطوکلا مورتی کلا اور مرز بھانڈ اس کا ہم آج انتیون ٹوپک پڑھنے والے ہیں جو ہے آدھونک واسطوکلا تو جیسے یوروپیا بھارت میں آئے تھے بھارت جب یوروپ کے عدین ہو گیا تھا تو مغلوں کا تو پتن ہو گیا تھا یہ بات تو کلیر ہے تو ہوا کیا جیسے یوروپیا آئے تو وہ اپنے ساتھ میں استھاپتے بھی لائے وہ ان کی اپنی بھی استھاپتے سیلی ہوں گی تو ہم انہی کی استھاپتے سیلیوں کی بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پرتگال کی طرف تو پرتگالی پربھاؤ کیا تھے کہ پرتگالی اپنے ساتھ میں آئی بیریان شیلی لائے ٹھیک ہے یہ آئی بیریان شیلی کیا تھی تو آئی بیریان شیلی جو پرتگالیوں کی شیلی تھی پرتگالی آئی بیریان پیننسولا سے آئے تھے تو ان کی جو شیلی کا نام تب ہوتا آئی بیریان شیلی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا تھا اس میں کی آنگن گرہوں کو بنوائے جاتا تھا اور بیروک چرچ بنوائے جاتے تھے اب یہ بیروک چرچ کیا ہے آنگن گرہو تو چلو سبد سے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیروک چرچ کیا ہے تو بیروک چرچ کیا ہوتا تھا کہ بیروک شیلی ہوتی تھی بیروک شیلی میں کیا تھا کہ اسامان نے آکرشن ہوتا تھا وشال مورتی ہوتی تھی اور اس کی سب سے بڑی بات تھی کہ یہ ہوادار بنوائے جاتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ بیروک شیلی میں جو بھون نرمان تھا وہ ہوادار ہوتا تھا تو پورتگالیوں نے کیا کیا بیروک چرچ بنوائے یعنی کی ہوادار چرچ بنوائے اس میں کیا ہوگا وشال مورتی ہوگی اسامان نے آکرشن ہوگا ٹھیک ہے ادھارن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوبا کا سینڈ کیتھیڈل چرچ ہے اور ممبئی میں کیسلڈی اگوانڈا چرچ ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں فرانسیسی پر بھاو کی تو فرانسیسی اپنے ساتھ میں کیا لائے یہ لائے سہری نیوجن کی ادھارنہ ٹھیک ان کی سہری نیوجن کی ادھارنہ کا نام کیا تھا ان کا نام تھا کارٹیجین گریڈ کارٹیجین گریڈ تقنیق ٹھیک ہے جو پڑڈو چیری اور چندر نگر ہیں وہ فرانسیسی اپنے جو نگر بنے تھے پڑڈو چیری اور چندر نگر وہ کارٹیجین گریڈ تقنیق سے ہی بنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک گریڈ تقنیق کی بات کی تھی ہڑپا میں گریڈ پیٹن پر نگروں کا نرمان ہوتا تھا یہ کچھ اسی پرکار کا ہے اس کا نام ہے فرانسیسی اپنے جو نام ہے اس کا نام ہے کارٹیجین گریڈ تقنیق ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ کو ادھارن دیکھنے ہوں تو اس کا ادھارن آپ کو مل جائے گا چرچوب سیکریڈ ہارٹ آف جیسس جو پڑڈو چیری میں ہے ٹھیک ہے اب جو فرانسیسی اپنے بھون بنوائے وہ بھوے بنوائے کس لئے بھوے بنوائے سکتی پردرسن کے لئے ٹھیک ہے اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرانسیسیوں نے گمنام واسطوکلا کی افدھانہ پرچلیت کی گمنام واسطوکلا مطلب جس کو کوئی انہوں نے نام نہیں دیا ٹھیک ہے جو بے نام رہی گمنام واسطوکلا کہہ لائی ہماری آدھونک واسطوکلا کی بھی ہے کہ یہی ویسیستہ ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں انگریجی پربھاؤ کی تو انگریجی پربھاؤ میں کیا ہوا انگریج اپنے ساتھ واسطوکلا کی گوثکلا کی گوثیک شیلی لائی ٹھیک ہے اب جو ان کی گوثیک شیلی تھی وہ بھارتیہ شیلی کے ساتھ مشرت ہوئی یعنی کہ جو ہمارے یہاں کی اسثانیہ واسطوکار تھے ان کے ساتھ میں گوثیک شیلی کے کلہکاروں کا مشرن ہوا تو جو ایک نئی شیلی نکل کے سامنے آئی وہ تھی انڈو گوثیک شیلی ٹھیک ہے اب اس انڈو گوثیک شیلی میں کیا ہوتا تھا انڈو گوتھک شیلی میں جو امارتیں بنتی تھی ان کو اونچے اونچے سندر کھمبوں کے ساتھ بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اور کون یکت مہراب ہوتا تھا اور جو باہر کی دیواریں ہوتی تھی بھون کی ان پر ڈیجائن ہوتا تھا آپ اس طریقے سے دیکھئے کہ اس پرکار سے دو کھمبے ہوں گے اونچے اونچے ٹھیک ہے یہ سندر کھمبے بنوائے جائیں گے ان کے بیچ میں مانئے یہ ایک entry gate ہے اور اس پرکار تو اب بات کرتے ہیں کہ انیس سو گیارہ کے پسچات کیا ہوا انیس سو گیارہ کے پسچات نو رومن استھاپتے کلا کے روپ میں گیا باستو کلا کی ایک نئی شیلی اُبھری ٹھیک ہے جس کو کہا گیا ہے نو رومن استھاپتے کلا ٹھیک جو یہ انڈو گوتھک شیلی ہے اس کو وکٹورین شیلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وزیستہ یہ ہے کہ اس میں بھارتی ہے فارسی اور گوتھک شیلی تینوں کا مسرن ہو گیا ٹھیک ہے یادی ہم اس کی وزیستہ پڑھیں تو اس میں کیا ہے نرمان بہت وشال ہوتے تھے ٹھیک ہے نرمان جو کرائے جاتے تھے وہ بہت وشال ہوتے تھے دوسری بات جیسے انڈو اسلامی شیلی میں کیا تھا کہ دیواریں موٹی بنائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس کے اپیکشن یہاں کیا ہوا دیواریں پتلی بنائی جانے لگی وکٹورین شیلی میں ٹھیک ہے وہیں انڈو اسلامی شیلی جو تھی اس میں جو مہراب بنتے تھے وہ وکرہ کار بنتے تھے ٹھیک ہے جبکہ انڈو گوتھک میں کیا ہوا مہراب نکیلے بننے لگے ٹھیک ہے یہ وکرہ کار وہی ہے جس کی بات ہم نے کی تھی کہ بنگال میں وکرہ کار چھت بنائی جاتے جن کو بانگلہ چھت کہتے تھے اور اسی بانگلہ چھت کو کیا تھا مغلوں نے اپنا لیا تھا ٹھیک ہے تو انڈو اسلامی شیلی میں وکرہ کار مہراب بنتے تھے جس کی اپیکچہ کیا ہوا انڈو گوتھک میں کیا ہوا کہ مہراب نکیلے بننے لگے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں تو جو وکٹورین سیلی کی وسیستہ ہے وکٹورین سیلی یعنی انڈو گوتھک سیلی کی جو وسیستہ ہے ایک یہ ہے کہ وشال کھڑکیوں کا اپیوگ ہونے لگا ٹھیک ہے اور چرچوں کی جو کروسیفائیڈ بھومی یوجنائی ٹھیک ہے برٹین کی سننچناتمک انجینئرنگ کے مانکوں کا پریوک کیا جانے لگا ٹھیک ہے یعنی کی جو بھومن نرمان ہونے لگا وہ اس میں کیا ہو تھا اس میں برٹین کی انت سننچناتمک انجینئرنگ کے مانکوں کا پریوک کیا جانے لگا ٹھیک ہے اور جو نرمان سامگری ہو گئی وہ کیا ہو گئی اس پاتھ ہو گیا لوہے اور ڈھالے گئے کنکریٹ ان کا اپیوک کیا جانے لگا ٹھیک ہے ادھارن کے طور پہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں گیٹوے آف انڈیا یا وکٹوریا میموریل کولکاتا میں جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں ادھارن کے طور پہ اب ہم ان کے انتر پڑھیں کہ آئی بیریان شیلی اور گوثیق باستوگلہ میں کیا انتر ہے تو انتر کا آدھار دیکھیں کہ ہم پہلے لیتے ہیں کہ سامگری تو آئی بیریان شیلی میں جو سامگری تھی وہ کیا تھی ایٹے اور چھتوں اور سیڑیوں کے دوارا لکڑی کا پریوگ ٹھیک ہے ایک تو ایٹے یوز میں آتی تھی دوسری چھتوں اور سیڑیوں کے لیے یہ لکڑی کا پریوگ کرتے تھے ٹھیک ہے جبکہ گوثی باستوگلہ میں کیا تھا نرمان سامگری وہ لال بلوہ پتھر تھا اور موٹا چونہ پتھر تھا ٹھیک ہے یہ دی دوسرے انتر کا آدھار لیں کہ سننچنات ویبیتتا کیا تھی ان میں سننچناتماک ویبیتتائیں کیا تھی تو پورتگالیوں نے اپنی پسچیمی پرمپراؤں کو جاری رکھا ٹھیک ہے اور سننچناتماک ویبیتتا کا پرچلن نہیں کیا جبکہ جو انگریجوں نے کیا کیا انڈو گوثیک شیلی کو اتکرس پر پہنچاتے ہوئے بھارتی روپانکنوں شیلیوں کو اپنایا تو اس سے کیا ہوگا اس سے ویبیتتا آ جائے گی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نو رومن شیلی کی جس کی بات ہم نے کیا کہ 1911 کے اپرانت یہ اُبری تو 1911 کے اپرانت کیا ہوا کہ انگریجی راج دوارہ کروائے گئے جو نرمان تھے وہ نو رومن شیلی یا اس کو نو ساستریہ سیلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نو ساستریہ سیلی میں کروائے گئے تھے یا دی آپ دیکھیں کہ ایڈوین لٹین اور ہربرٹ بیکر انہوں نے جو نئی دلی کی واسطوکلہ سیلی بنائی تھی جو دلی میں وہ اسی کا اُدھارن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دلی کی جو واسطوکلہ ہے وہ نو رومن شیلی کا ہی اُدھارن ہے ٹھیک ہے اس لیے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہندوستان کا روم ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نو رومن شیلی کی ویسیستہیں کیا کیا ہیں تو پہلی بات اس میں جو نرمان ہوتا ہے نرمان انجان اور بھینا کسی روچی کر ویسیستہوں والے ہوتے تھے ٹھیک ہے دوسری بات کیونکہ یہاں کوئی تھوپنے والا تو تھا نہیں اتنی بھی سیلیاں اب تک تھی یہ سبھی کا سنگم تھا ٹھیک ہے اس لیے ان میں ویویدہ آتی گئی تیسری بات جو ہے اس میں کیا ہے کہ جو نرمان ہوتے تھے وہ نرمان سادگی آدھونکتہ اور اپیوگتہ سے جو سمجھوتا ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ سمجھوتا کیا گیا یعنی کہ نرمان کارے کے لیے سنکر پرکرتی کے ناتے سادگی آدھونکتہ اور اپیوگتہ ان تینوں باتوں سے سمجھوتا کیا گیا چوتھی بات ہے کہ چکرہ کار بھونوں پر ادھیک دھیان دیا گیا ٹھیک ہے جو بھون نرمان پر دھیان دیا گیا بھون نرمان کس پرکار کے بنوائے گئے چکرہ کار بھون نرمان کر آیا گیا اوندھے یا اتوہ اوپر اٹھے ہوئے گمبد کیا اودھارنہ اسی دور میں ایک پرچلیت ہوئی تھی یادی ہم اس کا اودھارن دیکھیں تو سپریم کورٹ ہے یا راشت پتی بھون ہے وہ اسی کا اودھارن ہے کہ اوندھے یا اوپر اٹھے ہوئے گمبد کا پریوک کیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سوطنترتہ کے بعد کی واسطگلہ کی ٹھیک اب دیکھتے ہیں سوطنترتہ کے بعد کی واسطگلہ تو سوطنترتہ کے بعد میں کیا تھا واسطگلہ کی دو شیلیاں اوبری پہلی تو ہے پونردھان وادی اور دوسری ہے آدھونکتہ وادی ٹھیک ہے ایک پونردھان وادی ہے یہ دوسری ہے آدھو نکتہ وادی حالانکہ یہ جو دونوں سیلیاں ہیں وہ اپنی ملپ اوپنی ویشک خماری نہیں توڑ پائی بھئی اتنی جلدی ہم لوگ سوطنطرطہ کے جشت باد اوپنی ویشک ساسن سے تو مکت ہو گئے لیکن ان کی جو پربھاؤ تھے اس پربھاؤ سے تو ہم آج تک بھی مکت نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ سوطنطرطہ کے بعد بھی جو واسطوکلہ کی دو شیلیاں اوپنی ویشک پربھاؤ سے مکت نہیں تھی ٹھیک ہے اس لئے کیا ہوا کہ بھارت کی اسطح پتے پرمپرہ میں گرہ وٹ آئی ٹھیک اب ہم کیا پڑھ لیتے ہیں کچھ واسطوکلہ کے بارے ہم پڑھ لیتے ہیں جیسے لوری بیکر یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوری بیکر ان کا آپ کو یاد رکھنا ہے مینز تک میں کوششن پوچھے گئے ہیں اور 1890 میں تو سیدھے لوری بیکر کے اسطح پتے کے بارے میں لکھئے یہ باتیں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بنوائے اس کے بارے میں چرچا کرو ٹھیک ہے تو لوری بیکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گریبوں کے واسطوکار تھے ٹھیک اب ان کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا کہ گریبوں کے واسطوکار کیوں تھے اس کی بات ہم کریں گے تو یہ جو بھائی صاحب تھے بیکر بھائی صاحب تھے یہ کیرل میں کرانتیکاری ساموہک آواز آفدھانہ کے اتردائی تھے اب یہ کرانتی کاری ساموہیک آواز اوہدھارڈا کیا ہے اس کی بات اب ہم ان کی وزیو Hastائیں پڑتے ہوئے کر لیتے ہیں تھیک تو ان کی جو وزیو Hastائیں تھی کہ لوری بیکر کی وزیو Hastائیں کیا تھی تو دیکھئے جس نے دیا ساموہیک آواز اوہدھارڈا اور ان کو کہا گیا کہ یہ گریبوں کے واسطوکار ہیں تو گریبوں کے واسطوکار ہیں مطلب کیا کریں گے جو اس rue istrin پر اپلقد سامگری ہوگی یہ اس کا پری baq کر کے بھون بنائیں گے تیسری بات یہ کیا کریں گے اب پریامن کے انوکل بنائیں گے یعنی کہ گرمی ہو چاہے تھنڈی ہو تو وہاں ہوا کا آواغمن جاری رہے گا ٹھیک ہے جس سے کیا ہوگا ہوا کا آواغمن جاری رہے گا تو گرمیوں میں بھی کیا ہوگا کہ لوگوں کو گرمی اتنی نہیں لگے گی یعنی گھر میں ہوا آتی جاتی رہے گی ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گریبوں کے واسطوکار تھے ٹھیک تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ پوروی اتحاسی کال سے ہی کلا اور اسطحپتے کلا کو بھارت کے لوگوں کے جیون پر اوقاس میں انوٹیہ بیوقتی پرابت ہوئی ہے ٹھیک ہے یونانی عرب فارسی اور یوروپیائی میں سے سبھی نے ورطمان پرمپراو میں اپنے طریقے سے یوگدان دیا ہے تحت جس کے پہنڈان سروب ایک مصرد بھارتیہ اسطحپتے کلا کا وکاس ہوا کس پرکار کی بھارتیہ اسطحپتے کلا کا وکاس ہوا تو مصریت اسطحپتے کلا ہی بھارتیہ ٹھیک ہے آپ کو لوری بیکر کے بارے میں اور گوگل کر لینا ہے لوری بیکر کے بارے میں پچھے سے جان لینا ٹھیک ہے تو ہم نے جو سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا اپنے کلا این سنسکرتی میں وہ تھا بھارتیہ واسطو کلا مورتی کلا اور مرد بھانڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک پہلا ٹوپک اپنا ختم کر لیا ہے اب ہم اسٹارٹ کریں گے بھارتیہ چتر کلائیں ٹھیک ہے اسی کرم میں ہم چلتے رہیں گے یادی ہمیں اس کے بعد بھی کچھ ایک دو ایمپورٹنٹ ٹوپک لگے گا جیسے لاسٹ یر دیکھا گیا کہ سکھوں سے کوسچن آ گئے تو ہم سکھوں والے کوسچن پر بھی ویڈیو بنائیں گے اس کو بھی کور کریں گے ٹھیک ہے اور ٹائم سے کورس کمپلیٹ ہو جائے گا بس آپ لوگ ریسپونس دیتے رہیے جیسا آپ کا ریسپونس آئے گا میں اتنا تیجی سے ہی کام کروں گا ٹھیک ہے آپ کا ریسپونس ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے آگے انسینٹ و میڈائیوال پہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنا بستو کا یہ ہمارا آٹ ان کلچر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں یا آپ کا ریسپونس ٹھیک ٹھاک آیا ہمیں لگا کہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے تو ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم اس کو کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو ملیں گے آگلی ویڈیو میں جل تب تک کے لئے بابائے have a nice day